محترم ناظرین پروگرام آغاز اسپیشل کے ساتھ اے آر وائی دبائی سٹوڈیوز سے آپ کا مذبان انیق احمد حاضر ہے محترم خواتین و حضرات گفتگو جاری ہے عالم اسلام کے مجاہد اور ایک نابغہ شخصیت ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے کل ہم ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے بات کر رہے تھے پہلا پروگرام ہم نے کل آپ کی خدمت پہ پیش کیا آج اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے جو گفتگو کل ہو رہی تھی لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں کل کے پروگرام کی جھلک ملاحظہ فرمائیے جس مشن پر آپ نکلے ہوئے ہیں آپ کو اپنی راہ میں خوش مشکلات درپیش آئیں اس طریقے سے اللہ کی اتنی مدد ہے کہ میں کہوں گا کہ کوئی مشکلات تھی نہیں الحمدللہ کیا ہندوستان میں آپ کا پیدا ہونا آپ کے کام کا سب سے بڑا محرک نہیں بنا میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنے لوگ کے سامنے تقریر کروں کیونکہ میں بچپن سے حق راتا ہوں جو لوگ مجھے پوچھتے تھا آپ کا نام کیا کہ میں نے امزاز آزاز آخر ہے آپ نے یہ عیسائیت اور ہندو مت اس کی تعلیم کسی مستند عالم سے حاصل کی میں نے مطالعہ کیا دگر مذہب کی کتاب ہے ان ویدوں کا جو مطالعہ آپ نے کیا اور ان کے جو معنی آپ میں نکالے وہ بہت ستہی معنی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کونٹیکس کوٹ کروں آپ صحیح کونٹیکس بتائیے آپ انہیں قائل کرتے ہیں یا انہیں دین کی طرف مائل کرتے ہیں دونوں چیز ہے کچھ لوگ اتنا متاثر ہوتے ہم لوگ اسلام قبول کر گئے اور مان لیتے کچھ لوگ دین سے متاثر ہوتے لیکن جو اسلام کے بارے میں جو غلط خیالاتے ہیں وہ دور ہوتے کچھ افراد کا یہ خیال ہے کہ آپ علم کے آدمی نہیں ہیں معلومات کے آدمی ہیں معلومات کدھر سے آتا ہے؟ علم جاننے کوئی معلومات کہتے ہیں؟ غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینے کا احسن طریقہ کیا ہو سکتا؟ معلومات ناظرین پہلے پروگرام کی جھلپ آپ نے ملائطہ فرمائی اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم وہی سے جہاں سلسلہ کلام ٹوٹا تھا ڈاک صاحب یہ جو بیس سوالات ہیں جو غیر مسلموں کے ذہن میں ہوتے ہیں یہ جیسے چار شادیاں ہیں یا مسلمان باربیرینز ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں عورت کی گواہی عادی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سلسلہ کے سوالات بیس سوالات ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ذہن میں ہوتے ہیں مثلا ہندو مثالوجی ہو یا کرسچنٹی ہو دونوں میں تصور اللہ کا یعنی بیدانیت کا تصور موجود ہے اللہ ایک ہے اس کے دلائل کیا ہیں آپ کے باتے ہیں؟ تو پہلے جیسے میں نے کہا کہ جو 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 غلط فیمیاں ہیں تینیاں چاہے اسے دور کرتا ہوں اور پھر دعوت پہ آتا ہوں پھر آپ دعوت پہ آتا ہوں؟ دعوت پہ اہم دعوت ہے سب سے اہم دعوت جیسے ہمیں نے کہا کہ سولان عمران میں سولان بر تین آیت نمبر چوسٹھ میں کہا گیا ہے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نا اعبد اللہ کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرے تو یہ سب سے مہن پہلو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے میں کوئی سائنس کی بات کروں اسے متاثر کرنے کے لئے لیکن جب تک آپ توحید کی دعوت نہ دے آپ کی دعوت پہ ناکامیاب ہے آپ چاہے وہ گہر مسلمانہ شراب پیتا اسے روکیے یا جوہاں کھیلتا ہے اسے روکیے یہ کوئی ٹھیک ہے لیکن جب تک وہ شرک کرنے سے نہیں اپنے آپ کو روکتا ہے تو آپ کی دعوت کامیاب ہی نہیں تو چاہے آپ شروع کرو باقی پہلو سے اسے مہن پہلو پہ لے کے آنے کے لئے لیکن جب تک آپ توحید کا ذکر نہ کرے اسے شرک سے نہیں روکے تو آپ کی ساری دعوت بیکار ہے میرے حساب سے اور جہاں چاہے آپ کہہ رہے تھے کہ ہندوئیس میں ایک خدا کے بارے میں کیا سکھ رہے ہیں عام ہندو سے جب آپ پوچھیں گے کہ آپ کتنے خدا میں مانتے ہیں تو کچھ کہیں گے تین کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار کچھ کہیں گے تیتیس کروڑ تیرنرنٹھٹی ملین لیکن جب آپ ایسے ہندو سے پوچھیں گے جس کے پاس اپنے ہندو مذہب کی کتاب کا علم ہے تو وہ کہیں گا کہ ہندو صرف ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے لیکن عام ہندو کے فیلوسفی کال ایف پینٹھیزم وہ کہتے کہ سب کچھ خدا ہے سورج خدا ہے چاند خدا ہے پیڑ خدا ہے آدمی خدا ہے سام خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے سورج خدا کا ہے چاند خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے انسان خدا کا ہے سام خدا کا ہے تو میجر ڈیفرنٹ جو ہے اہم ڈیفرنٹ ہے ہندو اور مسلم میں ہیں عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے تو مین فرق ہے کا کا اگر اس کا کے فرق کو ہم مٹا دے تو مسلمان اور ہندو ایک ہو جائیں گے تو کس طریقے سے اس فرق کو نکالنا چاہے جیسے قرآن کہتے ہیں سور عمران میں سور عمران میں تین آیت میں پچھے اس وقت میں تعالو اللہ قلمتن سوا ام بین وینکم ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم اقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابدہ اللہ کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب کو جاننے کے لئے مذہب کے ماننے والوں کو من دیکھئے دیکھئے اس مذہب کی کتابوں کو جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اپنیشد میں لکھا گیا ہے جو ایک اہم کتاب ہندو مذہب کی اس چندوں کے اپنیشد میں چپ نمبر چھے پارٹ نمبر ٹو ورس نمبر ایک میں لکھا گیا ہے اکم ایویدیتیم کہ بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے آگے جب ہم پڑھتے ہیں شیطہ شیطہ اپنیشد میں چپ نمبر چھے ورس نمبر نو میں اس میں لکھلا ہے نا چس یا کسج جنیتانا چدیپا یہ بھی سانسکریٹس کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے کہ اس خدا کا نہ ہی کوئی رب ہے نہ ہی کوئی والدے دیں نہ والدے نہ والدہ ہے اس کے آگے لکھا ہے سیدہ سارو پانیشد میں چپ نمبر فور ورس نمبر نائنٹین میں اس میں لکھا ہے نتیس پرتیمہ ستی اس خدا کا نہ ہی کوئی پرتیمہ ہے پرتیمہ کی معنی سانسکریٹ میں نہ ہی کوئی فوٹوگرائف ہے نہ ہی کوئی اکس ہے نہ ہی کوئی سٹیچو ہے نہ ہی کوئی پینٹنگ ہے جو بھی آپ سوچ سکتے اس خدا کا کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے جب ہم وید پڑھتے وید ہندویزم کی سب سے اونچی کتاب ہے سب سے سیکریٹ کتاب ہے اور چار وید ہیں رگ وید یجور وید سام وید اثر وید ہم جب پڑھتے یجور وید میں لکھا ہوا ہے چپٹ نمبر 32 ورس نمبر 3 مشلوق نمبر 3 میں اس میں لکھے لئے نتیس پتیمہ ستی اس خدا کا اس خدا کی کوئی بھی پتیمہ نہیں ہے کوئی بھی سٹیچو نہیں ہے یعنی سور اخلاص ہمارے پاس ان تمام جوابات کے لئے موجود ہے بلکل سے تو ان کی کتاب جب پڑھتے ہیں اس میں بھی لکھے لئے خدا ایک ہے اس کا نہ کوئی اکس ہے نہ کوئی سٹیچو ہے نہ کوئی ہے اور بھغوت گتہ میں لکھا ہے چپٹ نمبر 7 چپٹ نمبر 7 کے اندر ورس نمبر 20 اور 21 میں کہ جو کوئی انسان بدپرستی کرتا ہے صحیح خدا کے علاوہ کسی اور کو پوچھتا ہے تو وہ مٹیلشٹک ہے خلی مٹیلشٹک لوگ خدا کے علاوہ دوسرے اور کو پوچھتے ہیں تو بدپرستی کرنا بھغوت گتہ کے بھی خلاف ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے ہندو مذہب ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم اور آپ یہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور آپ یہ باتیں سمجھا رہے ہیں کہو یہ بہت ہی مطلب it is so simple that's right ظاہر ہے اس وقت کرونوں افراد دنیا میں بدپرستی کرتے ہیں بدپرستی کرتے ہیں ان کی سمجھ میں اتنی سمپل بات کیوں نہیں آ رہی کیوں کہ ان کے جو پنڈت ہیں ان کے سکولرزیں اس شلوکہ کا ذکر کرتے ہی نہیں تو جب ہم تخریر کرتے ہیں وہ اپنے پنڈت سے پوچھنے لگتے کہ ڈاکٹرز آکی نہیں تو کہتا ہے کہ بدپرستی نہیں ہے ارے اس کی بات مت پانو وہ تو اپری طرح سے پڑا ہوئے جیسے آپ اعتراضات کر رہے تھے تو میں کیا کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائے آپ کے سب سے بڑے پنڈت کو بولا ہوں میں تو سٹوڈنٹ ہوں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کیا میں خود بڑے عالم ہوں میں تو سٹوڈنٹ ہوں آپ کے سب سے بہترین بڑے پنڈت کو لے کیا اور ہم گفتگو کریں گے اگر میں گلت ہوں تو میں میرا ارادہ بدن جوں گا تو کئی ایسے گفتگو ہوئے اور چند مہینے پہلے میرا ایک ڈیبیٹ ہوا مناظرہ ہوا شری شری روی شنکر کے ساتھ شری شری روی شنکر ہندوستان میں ہندو گروز میں سب سے فیمیس ہے سب سے نامچین ہے امانگ سٹال وہ اتنے پاپیلر ہے کہ ان کے شاکہ it is the biggest NGO organization of UNA سب اور ان کو award ملے ہے George Bush نے award دیا ہے انگلینڈ سے ملا ہے دوبائی پولیس نے دیا ہے he has an organization art of living اور اسے کہا گیا ہے کہ وہ ویداز کا scholar ہے تو ہمارا ایک مناظرہ ہوا جسے ہمارا چینل launch office tv اور اس مناظرے کا موضوع تھا concept of god and hinduism and islam in the light of secret scriptures خدا کا تصور hinduism اور islam میں ان کے مذہبی کتابی کتابوں کے روشنی ملے حوالے سے اور اس نے اس قبول کیا اس نے نام سنا تھا لیکن میں تخریریں دیکھی تھی مجھے information ملی کہ دو دن پہلے انہیں میں تخریر سنی اور پھر وہ back out کرنا چاہا لیکن حمدل اللہ ہم نے اتنی publicity کی تھی تو انہیں کہا پہلے وہ بات کرنے پہلے میں نے بات کروں گا ڈاکٹر صاحب کو پہلے بات کرنے ملے گا ٹھیک ہے میں کر لوں گا پرابلم نے ٹائم اتنا ہی ملیں گا آپ کو اور مجھے ایک اے گھنٹہ اور تخریر شروع ہوئی اور میں نے سب حوالے دیں لگا لید آکے جس کے اس کے میں نے بولا اگر شریشی روی شنکر سمجھتے کہ میں نے کچھ دلت کھوڑ گا تو انشاءاللہ مجھے صحیح بتائیے اور میں بتا جاؤں گا انہیں کوئی بیت رضاعت نہیں لی پہلا سواب ہم سے پوچھا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنے ویت کا قوٹیشن دیا کہ ایک خدا ایک ہے کیا آپ مانتے بلتے ہیں کون ویت کو ٹھکرا سکتا ہے وہ بلکل صحیح کہتے تو اتنا بڑا سکوالر اتنے بڑے مجھ میں چالیس پر سائجہ لوگ تھے اس میں سے کئی ہندو موجود تھے مسلمان بھی تھے لائف چل دا انہیں مانا لیکن اپنے تقریر میں کہ انہیں خدا کا تصور دیا وہ اپنے ذہن سے دیا انہیں کوئی بھی حوالہ کچھ چند شلوک پڑے میں نے میرے تقریر میں ان سے زیادہ شلوک پڑے میں نے سیکھڑو ان کے مذہب کتاب کا حوالہ دیا لیکن انہیں چند ایک آت کورنیشن دی ریفرنس نہیں لیکن چند شلوکیں پڑے میں نے سیکھڑو ریفرنس دی اور آپ سے اختلاف نہیں کیا بلکہ اتفاق کیا اتفاق کیا لیکن اس کے ساتھ اپنا خود کا تصور دی خدا کا کتابوں سے نہیں خود کا تصور اور پھر بولنے لگے کہ کسی کو بھی دوسرے مذہب کے بارے میں خلاف بات نہیں کرنا چاہیے اوبجیکشن نہیں لینا چاہیے یہ غلط ہے انڈیریکلی میرا اوبجیشن دی میں بلکہ جو آدمی کہہ رہا اوبجیشن ہے خود میرے پر اوبجیشن لے رہا ہے اس طریقے سے میں نے کہا میرا مقصد ہے آپ کو سامنے لے گیا جب اتنے لوگ دیکھ رہے اگر میں غلط کہتا ہوں تو آپ مجھے فضائے باتا ہے نہیں ڈاکٹر آپ کو غلط نہیں کہہ رہے تو کئی بار کہہ چکا ہے انہیں انہیں جب کتاب لکھی تھی اسلام کے بارے میں انہیں شائع کی کتاب جو بہت پوپلر ہو چکی دی تو میں نے کہا کہ ماف کرنا کہ میں نے کہا کہ انہیں جو کتاب لکھی اسلام کے بارے میں اس میں اتنے گلتیاں ہیں اتنے گلتیاں ہیں کہ ہم کم از کم گھنٹوں بات کر سکتے اور میں نے ان کے گلتیاں کو پوانٹ کیا جو انہیں خراب لگا آپ میرے کتاب کو کیوں یہ کر میں نے کہا اپنے جو کہا وہ غلط کہا اپنے جو خدا کا تصور اسلام میں آپ کے کتاب میں پیش کر وہ بلکل غلط میں نے حوالہ دے نہیں لگا پانٹک دے نہیں لگا وہ تو میں نے گھایا گھایا ملے گا اس کو بھول جاؤ میں نے کتاب واپس لیتا اور اس نے معافی بھی مانگی تو میں نے جب کہا کہ اس نے اس نے غلط کیا میں نے حوالہ دیا اور اس کا صحیح جواب بھی دیا آپ سمجھے نا تو میرا طریقہ یہ ہے کہ غلط فہمی انسان کو ہو سکتی ہے اس غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے اور پھر آرڈینس کو جج کرنے دو اون سے یہ اور آرڈینس اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ شعور کی سطح اتنی بلند ہو چکی ہے کہ آرڈینس خود فیصلہ کر سکتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ جب میں نے سوال آپ سے یہ کیا کہ جو ہندو ہیں ہمارے ظاہرے کمیونٹی بہت بڑی ہے کروڑوں اپراد ہیں ان کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے پندت کے پاس جاتے ہیں اور پندت کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ آپ پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں آپ سے مراد ڈاکٹرز آ کے ڈائر کریا لیکن وہ لوگ ہندو لوگ نے اپنی کتاب پڑے ہی نہیں وہ پڑے ہی نہیں اسی لئے تو اب یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ مسلمان اور ہندو گویا ان کے مابین کوئی بڑی خلیج نہیں ہے یہ بہت جل ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں بلکہ سے تو آپ یہ فرمائیے کہ مسلمان اور ہندووں کو قریب لانے کے لیے آپ کیا نسخہ تجویز کریں گے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ہندووں سے میں کہتا ہوں ساری مذہب مذہب کے ماننے والوں سے کہ کم از کم آپ اپنی کتاب صحیح طریقے سے پڑھئے آپ اگر اپنی کتاب صحیح طریقے سے پڑھیں گے میں نے کہا انڈین گورنمنٹ سے آپ سانسکرٹ آم کرو وہ چندوں سانسکرٹ پڑھو اپنی کتاب پڑھو آپ کو پتا لگیں گا یہ خدایخ ہے اور آنے والے ان کا نام محمد سے کوئی جگہ پہ نام سے تو میں کہتا ہوں اگر ہندو اپنی کتاب پڑھے اور یہ مان لے کہ بدھ پرستی کرنا غلط ہے خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں تو آنگے تو بات ہی نہیں گئی اس طریقے سے کرشن لوگ سے بھی کہہ سکتے ہیں اچھا طریقہ وہ یہ لیکن ریفرنس میں بھی دیفرنس کرشن لوگ سے بات کریں بائبل کوروں گا میں ہندو سے بات کروں گا تو یہ طریقہ الحمدللہ اسلام میں عیسائیت اور اسلام کے درمیان کئی کام ہو چکا ہے کئی نہیں سمجھ ہو چکا ہے لیکن ہندویزم اور اسلام کے درمیان بہت کم نہیں کے برابر اسی لیے یہ میدان بالکل خالی تھا کوئی تقریر اسی لیے پہلی بار جب میں نے تقریر کی سیمیلائیٹیز بیٹوین اسلام اور ہندویزم ہندویزم اور اسلام میں اقسانیت تو کئی مسلمان لوگ نہیں بہت رہا یہ اسلام اور ہندویزم میں کیا اقسانیت ہو سکتی یہ تقریر تو ایک دم بے بنیادے کر کے کئی مسلمان میرے تقریر کو سننے آئیں اعتراضات لینے کے لیے کہ سوال جواب میں ہم برابر صحیح کریں گے یہ کیسا تقریر ہے گلت ہے پاپی کی گلت ہے سیم چیز بمبائی میں اور سیم چیز دبائی میں جب کیا کافی لوگ نے اعتراض تقریر سننے کے بعد الحمدللہ میں اسلام سے ذرا بھی نہیں ہٹا ذرا بھی نہیں ہٹا ماشاءاللہ برہا حدیث کے اوپر لیکن ان کو یہ میں دکھایا ہندو لوگوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کیونکہ ان کا اگر قرآن کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن کا جو قرآن جو کہتا ہے گایدنس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کے پر عمل کریں گے تعالیٰ اللہ کلمہ تم سوائم بینہ بینکم تو ان کا دل کھل جائیں گا اور کئی ہندو لوگ نے ماشاءاللہ آپ جب تقریر سنیں گے اس ٹاپک کے اوپر کئی ہندو یہ کہے کہ چالیس سال میں جو ہم ہمارے ہندویزم کے بارے میں نہیں جانا آپ کے تقریر میں چار ہندے میں جانے ہیں آغاز کیسے ہوا آغاز ایسا ہوا کہ جب ان نے پیغام دیئے تو لوگ نے اسے توڑ مرور کے پیش کیا کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیئے ان کے زندگی کے موجودگی میں کوئی بھی بات لکھی نہیں گئی تھی یہ لیخی گئی تھی ستر سال بعد اسی سال بعد اور اس کے بعد کئی بھی گوسپل تھے بہت گوسپل تھے اس میں سے تھری ہنڈرننٹ ٹوئنٹی فی بی سی میں ان دی کانشنٹین اوپ وہاں اس کانشنل آف نیش کے اندر ان نے سیلک کیا چار گوسپل گوسپل آف مارک میتھیو لوگ جون اور کہا کہ یہ صحیح ہے باقی سب کو ڈشٹرائی کرو اور جو بھی کوئی اس بات کو نہیں مانا ان کا قتل گیا گیا تھا تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ گوسپل تو ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ چار کو چن کے کہا گیا تھا کہ یہ صحیح ہے اور جو بھی اس بات کو نہیں قبول کرتا تھا اس شخص کا قتل گیا جاتا تھا تو اس کے بعد پھر چرچ فارم ہوا تو چرچ اپنی ٹیچنگز پیش کرنے لگا جو اپنے طور پر جو بائیبل سے میچ نہیں ہوتی کچھ ٹیچنگ میچ ہوتی کچھ نہیں ہوتی تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ایک اللہ موڑ آتا ہے اور ہر بھزب میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نام کمائے فاس طور پر یا شورت کمائے یا پیسہ کمائے تو اسی لیے وہ اپنے طور سے اپنی بات کہنے لگے جو صحیح پیغمبر کی بات نہیں تھی ٹھیک اور اس میں امینڈمنٹس ہونے لگیں اور وہ بقول آپ کے طور موڑ کے پیش کیا کتنے بائیبلز ہیں سیفلو بائیبلز ہیں موجود ہزاروں بائیبل ہیں ٹھیک تو مسلمانوں اور عیسائیوں کو قریب لانے کے لیے یہ پیغام دینے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہوگا یہاں پر ہم ہندووں کی بات نہیں کر رہے ہیں سیم طریقہ اچھا اس کے بعد اللہ تعالی نازل کی قرآن شریف اور اللہ تعالی فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو کے نیڈی سیون میں کہ ہم نے قرآن مجید نازل کی اور ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آخری پیغام تھا اللہ تعالی نے خود خود اس کو اس کتاب کے آخری کتاب کی حفاظت دینے کا بیڑا اٹھا ہے تو کوئی بھی اس کو موڑ نہیں سکتا ہے تو ہمارا بھی یہ مقصر وہ یہ ماسٹر کی سورہ عمران سلالان بطین آیت نمبر چوہ سٹھ میں لکھا گیا ہے تعالی اللہ قرمیتن سوایق بین بینکم آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یقصہ ہے تو ہم میں کہتا ہوں گئر مسلمانوں سے ٹھیک ہے آپ قرآن میں نہیں مانتے ٹھیک ہے وہ چیز کو بہت دو رکھو لیکن جو چیز یقصہ ہے آپ کے بائبل اور قرآن میں سے آئیے اس سے گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر اس سے گفتگو کرتے ہیں جو چیزیں ہماری جو چیز اختلاف کے بغت ڈاکٹر صاحب کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ قرآن کریم یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کے تعلق سے کافی نرم بہت سے قرآن میں ذکر آتا ہے دونوں کا عیسائی کا بھی یہود کا بھی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور مائدہ میں سنو نمبر پانچ آیت نمبر ٹی ٹو میں کہ ان میں سے عیسائی اور قریب ہیں کیونکہ یہود کے اب ہسٹری دیکھیں گے انہیں کافی سازیشیں کی کافی خلاف تھے اور اب بھی ہے اور قرآن میں لکھا گیا ہے ان میں سے یہود لوگ اور دور ہے اسلام سے اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن اور انہوں بہت انٹیلیجن لوگ ہیں لیکن کافی رہے ہیں اور آج کی تاریخ میں بھی آپ دیکھیں گے سارے آلم میں چو کنٹرولنگ پاہو ہرہ کی تعداد میں کم ہے کنٹرولنگ پاہو یہود ہے چاہے وہ پیسے کا بینک ہو یا چاہے امریکن میں امریک آمکہ اس کو الیکشن جیتنا ہے تو یہود اگر وہ ڈیویٹ کے سٹار کو کروس نہیں کرتے اور یہودیو کو سپورٹ نہیں کرتے تو کبھی جیتی نہیں سکتے الیکشن یہ تو بات یہودیوں کی کہاں کہاں نرمی پائی جاتی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین قربت کے لیے قرآنی حوالوں سے بالکل صحیح تو اس میں کہا گیا کیونکہ جو فرق ہے یہود اور کرشن لوگ میں عیسائی لوگ میں کہ کرشن لوگ کہتے ہیں کہ یہود دوکھ سے کہ آپ اور ایک پیغمبر میں مانو جو عیساء لے سلام ہیں ہم کہتے ہیں آپ اور ایک پیغمبر تو عیسائی ان میں اور ایک پیغمبر جو ہم ہم مانتے ہیں تو یہود دو پیغمبر انہیں مانتے ہیں اسلام کے عیسائی لوگ صرف ایک کو نہیں مانتے باقی سارے پیغمبر کو مانتے تو اس لیے وہ اور قریب ہیں اسلام کے اور جب ہم ٹیچنگ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ عیسائی بھی صحیح دنگ سے پڑھیں گے بائبل تو مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے لیکن یہ چرچ کی ٹیچنگز ہے جو ان کو اسلام سے دور لکھے جاتی ہیں چرچ کی جو ٹیچنگز ہیں جیسے آپ نے فرمایا پندت دور رکھتا ہے اس طرح یہاں پر چرچ کی ٹیچنگز عیسائیوں کو اسلام سے قریب آنے نہیں دیں اسلام اور اپنے صحیح کرشانٹی سے دور لکھے جاتی ہیں اچھا ایون یہ صحیح ٹیچنگز اگر وہ صحیح ٹیچنگ پہ عمل کرے بائیبل پڑھیں گے تو بائیبل میں بھی ایک خدا کا ذکر ہے بہر میں ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے اور وہ اسی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گوسپل آف جان میں چیکٹ نمبر سکسٹین ورس نمبر لیمین تو فورٹین ایم مینی تک سینٹو یو بڑی کن نمبر لیمینی تک سینٹو یو بڑی کن نمبر لیمینی تک سینٹو یو اس میں کہا گیا ہے کہ اور ایک پیغمبر آنے والے ہیں مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے تو بائیبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام سے بھی ذکر ہے تو یہ سب چیزیں وہ عام لوگوں سے عام انسائی لوگ سے دور رکھتے ہیں مہترین ناظرین ڈاکٹر ڈاکر نائک صاحب ہمارے ساتھ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں کل بہت ساری باتیں ہم نے کی اور آج اسی گفتگو کو لے کر آگے چلیں لیکن اب بھی بہت سارے نکات بہت سارے موضوعات بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو گفتگو میں آنے باقی ہیں یہ دوسرا پروگرام ہم نے آج ڈاکٹر ڈاکر نائک صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈاکٹر ڈاکر نائک صاحب کے ساتھ تیسے پروگرام میں پر حاضر ہوں گے تب تک اپنے محضبان انیق احمد کو اجازت دیجئے خدا حافظ